اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ دیکھیں جو اس وقت عالمی صورتحال جا رہی ہے ایک قرصے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ قیامت کی جو علامات سغرہ ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں اب علامات قبرہ کا وقت ہے اور علامات قبرہ میں سب سے پہلے امام الماتی کا ظہور ہے پھر دجال ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر یاجوج ماجوج یہ پوری چار بڑی علامتیں ہیں میجر سائنز اف قیامہ تو اسی کانٹیکس میں جو ملہمت القبرہ ہے وہ بھی ہونا ہے امام المادی وہ ہوں گے جو مسلمانوں کی حکومت دنیا میں قائم کریں گے تو مسلمانوں کی حکومت دنیا میں ظاہر ہے کوئی ایسا ایونٹ ہوگا بڑا تو ہوگی دراصل یہ جو جنگ ہے جس کو ملہمت القبرہ کہا جاتا ہے یا دریافرات کے کنارے جو جنگ لڑی جائے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہر ہزار میں سے نو سو نینان میں مارے جائیں گے یہ وہ جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کے بعض روایات میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کی لاشیں اس قدر ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا کہ وہ کوئی خالی جگہ دیکھے اور وہاں پر بیٹھے اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی آخر تھک کر گرے گا تو ایک مسلمان کی لاش کے اوپر گرے گا اور یہی وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے ہم بات کرتے رہے ہیں میں تو کب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ورلڈ وارڈ تھری کا ٹائم ہے اور ورلڈ وارڈ تھری کوئی عام جنگ نہیں ہے بلکہ یہ وہی ملہمت القبرہ ہے جو ہونے والی اور اب عالمی کانٹیکسٹ آپ دیکھ لیں وہ کس نے کہا تھا چرچل نے غالبا کہا تھا کہ if you are not hearing the drums of war you are deaf اگر آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ اس وقت لیبیا میں کیا ہو رہا ہے میں بتائیں کس کی حکومت ہے لیبیا میں شام میں کس کی حکومت ہے بشار الاسد کہ کس قدر حکومت ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اس کے اوپر وہ کسی تفسرے کی ضرورت نہیں ہے عراق میں کس کی حکومت ہے اور یمن میں کس کی حکومت ہے اس کے علاوہ جو کانٹیکسٹ ہیں جو یوگوار مسلمز کے ساتھ چائنا میں ہو رہا ہے جو برما میں ہو رہا ہے پوری دنیا اس وقت جنگ کی حالت میں ہے اگر آپ کو نہیں لگ رہا کہ ابھی جنگ ہو رہی ہے تو یہ you are deaf یہ آپ کا پرابلم ہے اور اب جنگ ان علاقوں سے نکل کر وہاں پھیلنے لگی ہے جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ یورپ کا ڈسپلن جو پچھلے کئی ڈیکٹس سے ایسے چل رہا ہے جس کو لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ جو بڑا پیسفل ہے اور بڑا ترقی آفتہ ہے اور ویل فیر سٹیٹس ہیں یہاں پر وہ اب ڈسرپٹ ہونے لگ گیا یوکرین کے اندر جنگ پہنچ چکی ہے اور رشیہ کی طرف سے انیشیٹیو ہوا ہے اور دوسری سائٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ نیٹو اور یو ایس اور اتنی اتنا یعنی کہ امبار ہیں اسلحے کے تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت تیسری جنگ عظیم کی صورتحال ہے اگر پوری دنیا میں تیسری جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے کہ جو کہ آلمانس چھڑ چکی ہے اس کے انیشیل ایونٹس ہو رہے ہیں یہ انٹینس کب ہوگی ہے تو ہم نیئر فیچر میں دیکھیں گے تو اگر یہ پوری دنیا میڈل ایسٹ اور یہ سارا ایریا جو ہے یہ جنگ کا شکار ہو جاتا ہے تو بہت سارے مسائل پاکستان میں بھی آئیں گے انٹرنیشنل ٹریڈ افیکٹ ہوگی جو ہمیں تیل ملتا ہے بیرونی ممالک سے جو کرزہ ملتا ہے وہ افیکٹ ہوگا اور پھر پاکستان کے اندرونی حالات پہلے ہی اتنے نازک ہیں کہ کوئی ذرا سا واقعہ ذرا سا کوئی ایونٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ڈسٹربنس کر سکتا ہے لوگ فرسٹریٹ ہیں مہنگائی اس قدر ہے پریشانیاں ہیں لوگوں کو ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی بجلی ہمارے پاس ویسے ہی بند رہتی ہے ابھی کچھ دو تین سال ہو گئے ہیں یہ مناسب ہے لیکن اب پھر آپ دیکھ لیں گے کس قدر بجلی جانے لگ گئی ہے ہمارے یہاں تو آٹھر دس دس گھنٹے بجلی جا رہی ہے اس وقت حالانکہ ہم اسلامباد سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو سارا کانٹیکس ہے یہ پاکستان کو ڈسٹرب کرے گا اور عمران خان صاحب کو سب جانتے ہیں یہ اپوزیشن میں تھوڑی سی انہیں انرجی ملی تھوڑی سی ان کے ساتھ لوگ تھے تو انہوں نے پورے ملک کا جو ہے وہ جو ہے وہ پیہ جام کیا ہوا تھا یہاں پر آ کر بیٹھ گئے تھے جب تک انہوں نے اپنے مقاسد کافی حد تک حاصل نہیں کیا یہ یہاں سے گئے نہیں تو اگر آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے عمران خان کو نکال دیں تو یہ اپوزیشن میں جا کے کیا کریں گے یہ کبھی بھی ملک نہیں چلنے دیں گے حکومت سے باہر جا کر یہ کبھی بھی جو ملک کا نظام ہے یہ اتنی آسانی سے چلنے نہیں دیں گے دیکھیں عمران خان تو پڑا لکھا بندہ ہے سمیدار آدمی ہے مطلب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے دو چار حلقوں کی بات تھی انہوں نے بل جلائے ہیں سیول نافرمانی کی بات کی ہے اور میں تو حیران ہوں ہم پھر ان کو لے آئے ہیں اس میں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی کوئی حکومت کے خلاف چاہے آپ اسے کرپٹ کہیں چاہے آپ دھانلی سے آئے حکومت کہیں آپ سیول نافرمانی کی بات کریں اور سرعام شرح دستور پہ کھڑے ہو کر آپ بل جلائیں اچھا اب آپ حکومت سے نکال دیں تو پھر کیا ہے پھر تو وہ بپھرا ہوا شیر ہے نا جس کو خون کی لط لگ گئی ہے تو پھر تو بپھرا ہوا شیر اور بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا تو افرہ تفریح اور کیوس کریٹ کرے گا اچھا اگر عمران خان رہے بھی جاتے ہیں تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اگر ان کی طریقہ ادمتماد فیل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا وہ رہا ہم سے بیٹھ جائیں گے وہ ان کی انسلٹ ہے انہوں نے کتنے کتنے سال پاکستان کے اوپر حکمرانی کی ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ تو ان کے لیے تو ویسی انسلٹ ہے کہ ٹو پارٹیز سسٹم سے تیسری پارٹی آئی کیسے وہ تو ویسی ان سے برداشت نہیں ہو رہا تو اس کونٹیکس میں اگر طریقہ ادمتماد فیل ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو پتا ہے اور ریلیجیس سنٹیمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے وہ انہیں کوئی موقع نہیں مل رہا ابھی تک ذرا سا موقع مل گیا تو انہوں نے ریلیجیس کارڈ کھلنا ہے اور ہم دیکھتے رہے ہیں کیا کیا نہیں ہوا ہے اس ملک میں پہلے بھی پیہ جام اور مارک اٹھائی اور مطلب جس کو کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کس قدر پہلے بھی خراب ہوتی رہی ہے تو ہم تو ویسے ہی اس پہ رہ رہے ہیں ایک سوئی کے نوک پہ ہیں کسی بھی ٹائم بس ہلکا سا ہوا کا جھونکہ ہمیں گرا سکتا ہے پھر ہم نے کرزے دینے تو اگر ہم آئی ایم ایف کے کرزے ٹائم پہ نہیں دیتے تو ہمیں اور کرزے نہیں ملتے یہی تو چل رہا ہے ایک طرف سے ہم کرزہ لیتے ہیں دوسری طرف سے ہم کیسٹ پے کرتے ہیں اور اگر میڈل ایس کی صورتحال تھوڑی سی اور نیر فیچر میں خراب ہوتی جاتی ہے تو تیل کا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا رشیہ کے پاس تیل ہے یو ایس کے پاس ہے امریکہ کے پاس ہے یا ایران کے پاس ہے اور یہی ساری ہات بیڈز ہیں سارے کے سارے جو انوالو ہیں اس صورتحال میں تو پاکستان کی معاشی صورتحال کافی زیادہ خراب ہو سکتی ہے نیر فیچر اور جیسے کہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے میں تو اوپن لی کہتا ہوں کہ میں تو اپنی انسپریشن لیتا ہوں سے کافی زیادہ میرا نوائی ملتی ہے تو ان کے جو ان کا ایک خواب ہے دوہزار اٹھارہ کا غالبن کے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی وفات ہوتی ہے اور اس کا الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر یا جو بھی ہوتی ہے اس کے اوپر آجاتا ہے اب آپ خود سوچیں کہ اس نواز شریف یہ سارے انٹرنیشنل معاملات اس کے پاکستان کے اوپر اثرات اور پاکستان کے معاشی حالات ساتھ میں اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں ملک میں کیا صورتحال ہوگی ملک میں اللہ معاف کرے ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ پھر تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ ملک بچتا بھی ہے یا نہیں اس وقت میں پھر آرمی کو ایک پوزیشن سنبھالنی پڑے گی آرمی کو ایک انیشیٹیو لینا پڑے گا مارشل لاؤ لگائیں وہ یا امرجنسی لگائیں یا بائی فورس کوئی ایسی صورتحال بنائیں کہ جس کے اندر کوئی قومی گورنمنٹ کوئی مکس ٹائپ کی گورنمنٹ ٹیکنو کریٹس یا کوئی مکس ٹائپ کی جس کو کہتے ہیں کنسنسیس ٹائپ کی گورنمنٹ بنائیں وہ صورتحال ہوگی اور اس کنسنسیس گورنمنٹ کے بعد ظاہر ہے اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا ملک اس طرح سے چلانا جیسے لوگ ایکسپیکٹ رہے ہوں گے ملک کے حالات اور انڈیا کی طرف سے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ انڈیا رام سے نہیں بیٹھے گا اور یہ جو کروز میزائل انہوں نے پاکستان میں بھیجا ہے یہ آبیسلی پینیٹریشن یا ریڈینیس ٹیسٹ کی ہے انہوں نے کہ پاکستان کس حد تک اس کو گرانے میں کامیاب ہو سکتا ہے ہم نے گرائے یو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہ خود گراؤ تو پھر تو بڑی بری صورتحال ہے ٹھیک ہے ان دا کمیونکیشن لوگوں کنونس کرنے کے فرنٹ پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس قدر پاکستان ریڈی ہے تو اس کانٹیکس میں وہ اور زیادہ شیئر ہو سکتے ہیں انڈیا کی طرف سے معاملات اور بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں جب بھی پوری دنیا میں جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو کوئی جنگ سے جتنا بھی بچنا چاہے اس کو جنگ کے لئے تیار رہنا پڑتا ہے اور جنگ کے اندر کسی نہ کسی طرح وہ گھسیٹا جاتا ہے تو انڈیا بھی اس موقع کو غنیمت جانے گا اور انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چاہے وہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو اکیلا کرنے کا معاملہ ہو چاہے فیزیکل اٹیکس ہوں پاکستان کے اوپر تو یہ ساری صورتحال جب بن جائے گی پاکستان میں بہت زیادہ حرات کی خرابی کی صورتحال ہوگی تو پھر میری انڈیسٹیننگ یہ ہے کہ لوگوں کو پھر احساس ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے نا جو کہہ رہا تھا کہ پاکستان سے اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں کام لینا ہے اور جو امام المہدی علیہ الرحمہ ہیں وہ پاکستان سے آ سکتے ہیں تو پھر وہ ٹائم آئے گا کہ جب پاکستان کے لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہ کوئی ایسے مزاق نہیں ہو رہا تھا کوئی جھوٹ نہیں تھا کوئی ایسے اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں تھی بلکہ یہ جو میسج تھا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا لیکن جب کوئی قوم دیر کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جھنجوڑتا ہے تو پھر وہ جھنجوڑے جانے کے عمل کے دوران لوگ پھر اس طرف رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ معافی بھی مانگیں گے اور پھر اس طرف لوگ آئیں گے کہ یہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں کیا پیغام تھا اور پھر حکومت بھی جو ہے وہ عبرت پکڑے گی اور جو بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہیں صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ پھر اس کانٹیکسٹ میں اپنے ڈیسینز لیں گے اور آئی بلیف کہ پھر اسی رہنمائی میں پاکستان کے اندر ایک صدارتی نظام قائم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ وقت دکھائے کہ جب پاکستان میں خلافت کا نظام آئے گا اسلام کا نظام آئے گا اور پھر وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے اور نہ صرف یہ ہو رہا ہوگا بلکہ اس کے بعد فیوچر میں حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ امام المہدی کی نسرت کے لیے یہاں سے وہ فوجیں نکلیں گی جو امام المہدی کی تارید نسرت کریں گی اور پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا نظام قائم ہوگا دجال کے آنے تک ایک عرصہ ساتس یا نو سال جو ہے وہ امن و امان رہے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی زمین اپنے خزانیں کھول دے گی اسمان اپنی بارشیں برسائے گا اور کوئی بھی غمگین یا پریشان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ وقت دکھائے تو یہ پورا ایک سٹیپ پر سٹیپ پروسس ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ اس طریقے سے پاکستان میں ایک خلافت کا اصدارتی نظام آئے گا جو میں نے یہ کانٹیکسٹ اور پورا ایک پروسس بتایا اس کے اندر بہت سارا پین ہے تکلیف ہے ازمائش ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم اس میسج کے اوپر دھیان نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے شرک اور ایکسام سے خود کو نہیں بچاتے اگر ہم خود کو تبدیل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہیں شرک اور ایکسام سے خود کو بچانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور بغیر تکلیف کے اور بغیر مار پڑے بھی انشاءاللہ پاکستان میں بہتر سسٹم آ سکتا ہے جس کے چانسز بہت کام لگ رہے ہیں ہر ایک اپنے اپنے جس کو کہتے ہیں کہ اپنے اپنی موج مستی میں لگا ہوا ہے کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کا میسیج کیا ہے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے تو پھر جب ایسے صورتحال ہوتی ہے پھر تو تکلیف تو آتی ہے پریشانی تو آتی ہے مار تو پڑتی ہے